بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار العلوم پشاور کے ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب پشاور دامد برکاتہم کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم کو اس دعا کو پڑھنے اور دوسروں کو اس دعا کی تلقین کرنے کا پیغام پہنچائیں امت کے سب لوگ اس دعا کو پڑھیں اس لئے کہ امت پر ایک بڑی عظم عشانے والی ہے ہم مولانا حبیب الرحمن صاحب کو وہ خواب بھی اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامد برکاتہم العالیہ نے اس خواب پر کیا فرمایا وہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں اور آخر میں اس ویڈیو پر وہ دعا بھی آئے گی آپ سب حضرات اس دعا کو بڑے احتمام سے پڑھیں اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک تک یہ دعا پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرت جی میں حبیب الرحمن پشاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ صاحب اللہ علیہ وسلم دوہزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا سا اپنا مدرسہ ہے دارولوں پشاور کے نام سے آج سے پانچے مہینے پہلے میں نے ایک واپ دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنی بھی آج کے مشاہخ ہیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے مذہور ہوں تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا آپ مجھے دیکھل رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو تشریف فرماتی سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہوگا سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بہت سارے دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ تک کہ عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگر نہ امت پر بہت بڑا عزمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اخفر لی ذنبی کل لہو دکہو وجل لہو اولہو وآخرہو وعلانیتہو وسیر لہو بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوہرائے پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمائے کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بھوت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنی کا ایک تو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی ماضی چیز ہوں پیشہ وغیرہ آجاتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے مہارفت سے مالا مال فرمائے اس نے فرما ہے کہ حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہا ہے تو میں نے ان سے ارس کی کہ میرے یہ گزارش حضرت صاحب سے عرض کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بیشہ ورکم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت برنا حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم العالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کے دارے نتا فرمائے ہمیشہ اپنے عبد الرحمن میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور حقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کا میرے نام لے کر پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرفیاب ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ سبارہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا اہل بننے کے بھی توفیق اتفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکو اللہ تعالی خیر الجزا